نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں جے مادادی جرور لکھیں نمشکار مطروں بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں سچے مند سے جے شنی دیو جرور لکھیں کیونکہ آپ کا سارا جیون ہی شنی دیو کی کرپا پر چلتا آیا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا تو کمنٹ باکس میں سچے مند سے جیشنی دیو لکھنا نہ بھولیں ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں مطرو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دنیا کی سب سے بھاگشالی محلاؤں کے بارے میں دنیا کی سب سے بھاگشالی محلائیں آخر کیسے ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں مطرو جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں ہمارے دیش میں استری جاتی کو لکشمی کا سوروپ اور بھاگشالی مانا جاتا ہے اور ساتھ ہی ہندو دھرم میں پوجہ پارٹ میں کنیاؤں کی بھی پوجہ کی جاتی ہے کیونکہ استری لکشمی کا سوروپ بتائی گئی ہے تو اس لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ خاص باتیں محلاؤں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یدی طولہ راشی کی ان محلاؤں میں یہ چیزیں ہیں یہ باتیں ہیں تو وہ بھی ہوتی ہیں دنیا کی سب سے زیادہ بھاگشالی محلائیں چلیے وستار سے جانتے ہیں کہ یہ محلائیں کون ہیں مطرو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نیویدن ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو نیچے لال بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں نوٹفیکیشن بھی آن کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے پھرتی ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن سمیں سے مل سکے مطرو اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو پر ایک لائک نہیں کر رہا ہے تو ایک لائک کر دیں کنجوسی بلکل نہ کریں تو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں طلع راشی کی سب سے بھاگشالی محلاؤں کے بارے میں طلع راشی کی محلاؤں میں یدی یہ خاص چیزیں اگر ہوتی ہیں تو وہ کیسے ہوتی ہیں دنیا کی سب سے بھاگشالی محلائیں اور ان چیزوں کا آخر مطلب کیا ہوتا ہے دیکھی ایسا کہا جاتا ہے کہ بیٹی اگر ہوتی ہے اگر گھر میں جنم لیتی ہے تو بیٹی کے آتے ہی گھر میں خوشحالی چھا جاتی ہے ویسے تو مطروں ان سبھی باتوں کے علاوہ ہمارے دھرم شاستروں میں کچھ اور مہتوپون باتیں بھی محلاؤں کے بارے میں بتائی گئی ہیں لیکن دیکھئے شاستروں میں ایسا بتایا گیا ہے کہ اگر محلاؤں میں محلاؤں کے کچھ انگ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے انگوں کے آکار کا بڑا ہونے کا مطلب کچھ الگ ہی ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ اسطری دھنوان اور بھاگشالی ہوتی ہے تو آئیے آپ کو بتا دیں کہ اسطری کے کہ سنگ کو بڑا ہونے پر بھاگشالی مانا گیا ہے دیکھئے شاستروں میں بتائی گئی یہ باتیں کہ اسطری کی لمبی گردن ہونا کہا جاتا ہے کہ اسطری جن اسطریوں کی گردن لمبی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ خوش رہتی ہیں سکھ اور اشورے کو بھوگنے والی ہوتی ہیں ساتھ ہی اگر لمبے کان ہوتے ہیں تو ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی مہلائیں بہت خوش مجاج ہوتی ہیں ہمیشہ خوش رہتی ہیں دھن دولت کی جیون میں کبھی کمی نہیں ہوتی اور ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے ساتھ ہی یہ بہت بھاگشالی بھی ہوتی ہیں اور ہمیشہ اپنے پریوار کو خوش رکھنے والی ہوتی ہیں اور یدی جن اسطریوں کے بال لمبے ہوتے ہیں تو دیکھئے ان کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ لمبی بال والی اسطریوں بھی کافی بھاگشالی ہوتی ہیں دھن دولت کی ان کو کبھی کبھی نہیں ہوتی کیونکہ لمبے بال شبھتا اور بھاگشالی ہونے کا شک پر تیگ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ایسا کہا جاتا ہے کہ جن اسطریوں کی جاند موٹی ہوتی ہے تو ایسی مہلائیں بہت ہی بھاگشالی ہیں اور ساتھ ہی اگر کسی مہلہ کا سر بڑا ہوتا ہے تو دیکھئے شاستروں کے انصار یہ بھی کہا گیا ہے کہ بڑے سروالی اسطریوں دھنوان ہوتی ہیں بھاگشالی ہوتی ہیں جیون میں سکھ سویدھاؤں کی ان کو کمی نہیں ہوتی ان کو پریم جیون میں بھی بہت خوشحالی ملتی ہے پریم جیون ان کا بہت اچھا ہوتا ہے یہ بہت سمجھدار ہوتی ہیں سہنشیلتہ ان کو بتایا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو بتا دیں جن اسطریوں کے پیر لمبے اور ملائم ہوتے ہیں اور ان کے پیر کے نیچے تھوڑی سی جگہ یعنی کی گڑھا ہوتا ہے ان کو ماتا لکشمی کے پیروں کے سمان شب مانا جاتا ہے یہ مہیلہ ہیں بہت شب ہوتی ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ایک مہیلہ آپ کے گھر میں ہے تو یقیناً آپ بہت قسمت والے ہیں تو مطر و جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں جیماتا دی لکھنا نہ بھولیں جلدی ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں دھنیواد